کیا نتین یاہو استیفہ دیں گے کیونکہ جس طرح سے ہماس نے بندھکوں کو مارا اور اس کے بعد زبردست آکروش اسرائیل کی جنتہ میں دکھائی دے رہا ہے سڑکوں پر اسرائیلی جنتہ اس وقت اتری ہوئی ہے نتین یاہو کے خلاف پردشن کر رہی ہے لیکن اسے بیچ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہزباللہ بھی لگاتار اپنی طرف سے حملے تیز کیے ہوئے ہیں کیا نتین یاہو بادشت کریں گے یا پھر یدھ آگے بڑھے گا کس طرح استیتی ہے کیونکہ اس وقت اب اسرائیلی جو لوگ ہیں جو آوام ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو یدھ ہے وہاں پر ہو بادشت کا کوئی راستہ نکلے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ آگے ہوتا ہے بادشت کا نکلے مینک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مینک نتین یاہو اپنے ہی گھر میں گھر گائے ہیں رکشہ منتری سے لے کر آوام تک سڑکوں پر اتری ہوئے کہہ رہی ہے کہ بادشت کا راستہ نکالیے ورنہ جو بندھک ہیں وہ سب مارے جائیں دیکھیں ہم نتین یاہو کے خلاف جو پردرشن ہو رہا اس کی بات کریں گے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اتری اسرائیل ہے وہاں پہ ہزباللہ کے ابھی بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں دیکھیں ایک مطلع سائٹ ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں اتری اسرائیل کی اور اس لبنان کے حصے کی جو کی اسرائیل کے قبجے میں ہیں ایک مطلع سائٹ ہے یہاں پہ ایک ویڈیو آیا ہے جس میں ہزباللہ نے ایک ڈرون سے اسرائیلی سینہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا اسی طرح جبل ندھار سائٹ ہے یہاں پہ راکٹ سے حملہ کیا گیا جس میں اسرائیلی ائر فورس کا جو ٹھکانہ تھا اس پہ حملہ کیا گیا ایک بارم فورسٹ علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے ائر فورس کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا گیا جس میں بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے کئی جوان جو ہیں وہ خائل ہوئے ہیں ویسی لبنان کے قبضے والا ایک علاقہ ہے زیبدین سائٹ اور رام تھا یہ دونوں جگہوں پہ بھی جو ہے وہ ہزباللہ نے ڈرون سے اور راکٹ سے حملے کیا تو دیکھئے ایک طرف تو ہماس نے جو بندکوں کی جو موت ہوئی ان کی لاشیں ملی ہیں اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ اتری اسرائیل میں لگاتار ہزباللہ جو ہے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو لے کے آئیڈی ایف اور اسرائیل کی گورنمنٹ دونوں کافی پریشان ہیں کہ پچھلے کچھ سمیہ میں ہزباللہ کے جو ائر پاور ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایران سے ایک رپورٹ آئی ہے اگر ہم اس کو مانے تو اس کے مطابق جو ہزباللہ ہے ان کے پاس قریب دس لاک راکٹس ہیں جس میں کتیوشہ راکٹس بھی شامل ہیں جس میں میزائلز بھی شامل ہیں جس میں اینٹی ٹینک میزائلز بھی شامل ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہزباللہ کے پاس قریب دس لاکھ راکٹس اور میزائلز ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سنکھیا ہے اور بیک اپ ایران کا تو ہے اس کے پر اور دوسری طرف جو ہزباللہ کی ڈرون ہیں یہ ڈرونز نے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور یہ ڈرونز سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی ائر فورس اور سینہ جو ہے وہ ان ڈرونز کو ہوا میں ختم نہیں کر پا رہی ہے تو ایک طرف تو میزائلز اور ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہزباللہ کے پاس اب انٹرسپٹر میزائلز بھی ہیں دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جو ائر فورس اٹیک کرتی ہے یا پھر اسرائیل کے طرف سے جو میزائل اٹیک ہوتے ہیں یا جو گائیڈڈ میزائل سے اٹیک ہوتے ہیں حالی میں ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہزباللہ نے ایک میزائل کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹر میزائل سے اس کو ختم کر دیا تو دیکھیں ہزباللہ کے پاس انٹرسپٹر میزائل ہونا یہ واقعی اپنے آپ میں جو ہے یہ ایک تھوڑی سی بڑی خبر ہے جو کہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے نیلو کی قریب پچاس ہزار ایسے لڑاکے ہیں جو ہزباللہ کے جسے آپ کمانڈوز کہہ سکتے ہیں یا جو لڑاکے ہیں جو ہمیشہ بلکل تیار موڈ میں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بیس ہزار لڑاکے ایسے ہیں جو کی ایکشن موڈ میں ہیں اور تیس ہزار ریزرگ ہیں تو دیکھیں یہ قریب پچاس ہزار ہزباللہ کے لڑاکے ہیں جو اسرائیل پہ ہمیشہ حملے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیتن یاہو کے لیے یہ ہزباللہ کو ٹیکل کرنا ایک بڑی سمسیہ بن کے اوبرایا ہے پچھلے کچھ مہینے میں اس میں سب سے بڑی بات ہے دو تین سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ مائنگ دیکھے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو دیکھیں اندر ہی اسرائیل کی اب جنتہ کہہ رہی ہے کہ آپ بندکوں کو چھڑائیں ٹھیک ہے اور اسرائیل کو بھی لگ رہا تھا یعنی نیتن یاہو کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید نیگوشیشن اس وقت چل رہی ہے ہمارے بھی تو ہمارے بندکوں کو وہ نہیں ماریں گے لیکن اب حماس نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ اب حماس کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر باتچیس سے راستہ نہیں نکلتا ہے تو کوئی اور وار ٹیکٹس اپنائی جائے جس کے تحت ان بندکوں کو مارا گیا ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے لگاتا دباؤ بنانی کی کوشش ہزباللہ کی طرف سے ایران کی طرف سے کیونکہ جس طرح کہ ہم نے نہیں رک رہے ہیں اس کو لے کر بھی نیتن یاہو اور اسرائیل سرکار پر اس وقت دباؤ بنانے کی کوشش ہے اب ایسے میں آپ کو یہاں سے کیا دکھائی دے رہا آگے کیا بیک فوٹ پر ہے نیتن یاہو یہاں سے دیکھیں آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ یہ دباؤ بنانے کی کوشش ایران کی طرف سے بھی لگاتار ہو رہی ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر وار ہوتا ہے تو وہ اگلے قریب دس سال کے لیے اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کو تیار ہے اگر وہ ایک ٹریڈیشنل وار فیر ہوتا ہے تو قریب دس سال جو ہے ایران کی پلاننگ یہ ہے کہ اگر یدھ ہو اسرائیل کے ساتھ تو اس کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ وہ قریب دس سال تک اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کی حالات میں ہو اچھا ایک میں کچھ آپ کو انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں جو ایران کا رکشہ بجٹ ہے یہ قریب 83,000 کروڑ کا ہے جبکہ آپ دیکھیں اسرائیل کا 3,000,000 کروڑ کا تو صرف آئرن ڈوم سسٹم ہے تو اسرائیل اور ایران کے رکشہ بجٹ میں دیکھئے بہت بڑا انتر ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے لیکن اسی طرح کیا ہے کہ ایران کی ایکانومی لگاتار موگ ہوتی رہے اس کے لیے بھی لگاتار وہاں کے جو نئے راشپتی ہیں ان کی کوشش ہے کہ بھلے وار کی استیتی بنی رہے لیکن ایران اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی آرثی کی استیتی کمزور نہ پڑے اس کے لیے ایران کی سرکار لگاتار اس فرنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے چونکہ وہاں پہ اوئل ریزرور بہت زیادہ ہے تو جیسے چائنا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ چائنا ہر دن پندرہ لاکھ بیرل اوئل جو ہے وہ ایران سے لیتا ہے دوسری چیز دیکھیں ایک ایران کے کمانڈر ہے ابباس عظیمی انہوں نے ایک بیان دیا ہے ان کا کہنا ایسا ہے کہ ستھا سے ہوا میں مار کرنے والی جو میزائلز ہیں اس کو لے کے ایران اب پوری دنیا میں چھٹے نمبر پہ آ گیا ہے تو دیکھیں ایک فرنٹ پہ تو ایک اکانومی کے فرنٹ پہ ایران لگاتار کام کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ لگاتار ہتھیاروں کو بھی جمع کر رہا ہے کہ اگر وار کی ستھی آتی ہے تو وہ مقابلہ کر سکے تو ایران جو ہے وہ ایک بڑی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چاہے وہ اس کا نیوکلیر پروگرام ہو چاہے وہ اس کی وار فیر ٹیکٹکس ہوئے چاہے وہ اس کی اکانومی ہوئے تو ایک پرکار سے ایران نے ایک لنبی پلاننگ کر رکھی ہے پورے علاقے کے لیے اور کیسے اسریل کو ٹیکل کرنا ہے تو ایران کی طرف سے ایک طرف تو ہزباللہ کو بیک اپ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہوتی کے جو لڑاکے ہیں ہماس ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماس کو بھی بہت زیادہ بیک اپ کر رہا ہے تو ایران ہزباللہ اور ہماس ہو اور ہوتی ہو یہ سب سنگٹھوں نے ایک بڑی پلان بڑا پلان کر لیا ہے تو جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی نیتانیاہو اس میں گھرے ہوئے ہیں تو بے شک کوئی اس میں درہ بھی شک نہیں ہے کہ نیتانیاہو اب دباؤ میں ہے یہ تو ایکسٹرنل فرنٹ کی بات ہو گئی اب جو آپ انٹرنل فرنٹ کی بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا دیکھیں ہماس گازہ میں جو یہ چھے بندگوں کی لاش ملی شب ملے ہیں اس کے بعد نیتانیاہو کے خلاف جبردست اسنتوش کی بھاونہ ہے کاری پانس سے سات لاکھ لوگوں نے جیسا آپ بتا رہی تھے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پردرشن کیا کئی دشک سے اس طرح کا پردرشن نیتانیاہو کے خلاف نہیں ہوا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے لوگ ہیں بندھک اس کی آس بہت دن سے لگائی جا رہی ہے کہ یار ایٹلیسٹ آپ کم سے کم اتنے دنوں کا سیز فائر تو کرے جس سے کہ جو بندھک ہیں ان کو چھڑائے جا سکے لیکن اس طرح بھی کوئی پہل نہیں ہے تو دباؤں بہت زیادہ ہیں اور باتچیت کا دباؤں بہت زیادہ ہیں کیا ایسے میں لگتا ہے کیونکہ دیکھیں حماس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے ساتھ اکٹوبر کو جس طرح کا حملہ حماس نے اسرائیل پر کیا بندھک بنائے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اتنے دنوں میں حماس میں قریب چالیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چالیس ہزار لوگ ہمارے مار دیئے گئے اب ایسے میں آپ جو بندھک ہیں آپ باتچیت نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہیں ان کے دو آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن سے پوچھا گیا کیا نیتن یاہو نے پیس پروسس کے لیے پریاب قدم اٹھائے اس میں بائیڈن کا جواب تھا نہیں دیکھیں جو بائیڈن بھی یہ بلکہ آپ دیکھیں نیتن یاہو کہہ رہے کہ ہم نے تو بہت پہل کی بائیڈا پہ کل سنی ہوگی اب جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے شانتی کے لیے پریاب کوشش نہیں کی اچھا ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے رکشہ منتری ہے یوف گیلنٹ یہ وہاں پہ نیتن یاہو سے جیادہ پوپولر نیتا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور یوف گیلنٹ جو ہے وہ پیس پروسس کو لے کے نیتن یاہو سے پوری طرح سے سہمت نہیں ہے ایسی خبریں سوترو کے حوالے سے آ رہی ہیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کیبینٹ کی ایک بیٹھک ہو رہی تھی اس بیٹھک میں نیتن یاہو نے ایک پرستاؤ جو ہے وہ گازہ اور ہماس کے سمبند میں بینہ اپنے رکشہ منتری اور بینہ آئیڈی ایف چیف کو بھروسے میں لیے وہ پرستاؤ رکھ دیا جس کا یوف گیلنٹ نے ویروہ بھی کیا ایک شاید گلیارہ ہے جس کو لے کے کوریڈور ہے جس کو لے کے نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کے فورسس ہوں جبکہ شاید یوف گیلنٹ کا کہنا تھا کہ یہ اس شرط کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے تو دیکھئے یعنی ویپاکش کے ساتھ اب اپنے جو پاکش کے جو منتری ہیں جو بڑے منتری ہیں وہ بھی اب ویروہ وہ بھی کئی باتوں میں نیتن یاہو سے سہمت نہیں ہے تو اب دیکھیں نیتن یاہو کے وہ طرف کئی طرح سے دباؤ ہوئے ہم نے بات کی کہ کیسے ایکسٹرنل پریشر پڑ رہا ہے دوسرا انٹرنل جب جانتا خود ویروہ دکھ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ اسرائیل میں بندھگوں کو چھوڑانا سب سے اہم مددہ بن گیا ہے اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ جو بندھگ ہیں اس کے بابی ہماس کے قبضے میں ان کو فوراں اس کو چھوڑانے کی دشاں میں پہلے بات ہونی چاہیے تو اس فرنٹ پہ بھی نیتن یاہو گھرے دکھ رہے ہیں اپنی خود منتری جو ہیں وہ ان کا ویروہ دکھ رہے ہیں یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہزباللہ ہماس کا کیا رکھ ہوتا ہے یا اسرائیل اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے بڑا اٹیک کرتا ہے یہ اگلے دو تین دن میں بڑی دیکھنے والی بات بلکل اور دیکھیں ابھی اس وقت جو گزہ ہے وہاں پر یودھ ویرام ہے کیونکہ بچوں کو پولیو ڈروپ پلائے جا رہے ہیں حالانکہ ہم نے کچھ چینل کے بعد ہم سی یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دو تین دن کا یودھ ویرام نہ ہو اب ہم تا عمر کے لیے اب یودھ ویرام چاہتے ہیں اور کچھ ایسی ہی باتیں اسرائیل کی جنتہ بھی کر رہی ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب گزہ سے یودھ ویرام خاتم ہوتا ہے اس کے بعد کیا تصویر بنتی ہے تو اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اب بنے رہیے ہمارے ساتھ